جو اللہ کے دین کا نہیں بنتا تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا سادہ سا حصول ہے تم نے کبھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی پریاریٹی بنایا کبھی پہلی ترجیح بنایا نہیں بنایا تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں پہلی ترجیح بنائے اللہ کیوں تمہاری مدد کرے تم نے ساری ترجیحات بدل کے دین سے دستبرداری اتیار کر لی اللہ تمہاری کس طرح کس بنیاد پر کس حصول کے طرف اللہ کا بھی ایک قانون ہے وَلَنْتَجِرَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَنْتَجِرَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کا وہ قانون بدلتا نہیں ہے اللہ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لیے کہ اللہ نے بھی کوئی قانون بنایا ہے تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی سنیں گے ایک حدیث میں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَعْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ بِعِقَابٍ بِالْمِنْهُ نہیں تو پھر اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے اگر تم نے پہلی ترجی بنایا ہی نہیں دین کو تو پھر اللہ کا عذاب تمہارا مقدر ہے عروج اور ترقی نہیں تمہارا مقدر ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ جب عذاب کی کیفیت تاری ہو گئی اور تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تاری ہو گئی کہ دین کو تم نے ترجی بنانا چھوڑ دیا تو فرمایا پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں میں قبول نہیں کرے ثُمَّ تَدْعُونَهُ تم پھر دعائیں کرو گے فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ پھر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے اب ہمارے پاس رستہ کیا رہ گیا تھا اس انتہان میں دعائیں ہم کہتے ہیں دعائوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا اب دعائیں تو پھر آسمانوں پہ چڑھتی بھی بہنکے نہیں ہیں اللہ کو معلوم ہے ہماری اللہ کے ساتھ وفاداری ہم نے خود مشکوک کی ہے ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کو خود مشکوک کیا ہے جب ہم خود مشکوک ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے پھر اللہ کی مدد نہیں آگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سے دست برداری کا نقشہ کھینچا کہ آپ نے فرمایا لَتُمْ قَدَلْ نَعُرَ الْإِسْلَامِ اور وَطَن اور وَطَن ایک ایک کڑی کر کے اسلام کی کڑیاں تمہارے ہاتھوں سے چھوٹی جائیں گی جب ایک کڑی چوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے پھر آپ نے فرمایا سننے یہ جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹی وہ کونسی ہے اور جو آخری کڑی ٹوٹے گی وہ کونسی ہے گویا پورا دین اسلام اس کے درمیان میں آپ نے فرمایا جو پہلی کڑی چھوٹے گی وہ یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی الحکم کہ معاشرے کے اندر قانون غیر اللہ کا آ جائے گا اللہ کا قانون معاشرے سے ختم ہوا جہاں اسلام ختم ہوتا ہے اس کی جگہ کفر لے لیتا ہے فرمایا پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ اللہ کا قانون وہاں سے ختم ہوگا یہ پہلی کڑی ہے گویا پورا جو اجتماعی نظام ہے جس وہ اللہ کے قانون کے تحت قائم ہونا چاہیے وہ اس نظام میں کسی اور کا قانون آ جائے گا اللہ کے قانون کی وجہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کامل ہوتا ہے دین مکمل ہوتا ہے وہاں پہ قانون اللہ کا جلتا ہے جو اللہ کے نازل کرنا قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں وہ کافر ہیں قانون رہے اللہ کا آگیا اور ٹوٹتے ٹوٹتے یہ پہلی کڑی تھی پھر ہم آہستہ آہستہ دستبردار ہوتے گئے دین سے دستبردار ہوتے گئے کہاں پہنچیں فرمایا وَآخِرُهُنَّا اَسْوَلَاتُ آخری کڑی جو دین کی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی جس کو ہم نے سب سے اچھا مسلمان سمجھا ہوا ہے جو پانچ وقت کا نمازی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مسلمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری درجہ کا مسلمان ہے جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے باقی دین تو نماز سے اوپر ہے لہذا یہ سارا کا سارا ایمان کا تقاضہ ہے اور جب ایمان بخاری نے باپ باندھا کہا لیمان ہوا العمل تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو یہی ایمان ہے اپنے اپنے عمل کو دیکھ لو اس سے پتا چل جائے گا ایمان ہے کی نہیں دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایمان مان لینے کا نام ہے ایمان جان لینے کا نام نہیں ایمان مان لینے کا نام جو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو منو عن مان لو تو یہ ایمان ہے نہیں مانا تو ایمان نہیں ہے جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھنا لیکن اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا یہ ایمان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لیکن ان کی کسی بات کو نہ ماننا یہ ایمان نہیں ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو اور ان کی بھی بھی مانو جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاؤ اگر یہ کرو گے تو ایمان ہوا العمل یہ ایمان ہے اگر نہیں کرو گے تو پھر ایمان کوئی نہیں اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی اور آپ بھی ہم سب اس پہلی شرط کو دیکھیں اللہ نے جو شرط لگائی ہے کہ تم ایمان والے بنو میری مدد تمہارے لیے ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سب انفرادی طور پر اور انفرادی طور پر آپ اپنا اپنا جائزہ لیں کیا ہم اس ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہیں جب ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہو تو پھر اللہ سے گلا کریں موسیقی موسیقی